موسیقی ریجسری سپریم کورٹ میں چیف جسس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے ایک اور کیس کے بھی سماعت کی اور وہ تھا یہ ہاسپٹلز جو ہیں ان میں مہنگے علاج سے متعلق ہیں یہ کیا کیس ہے زیاؤدین ہاسپٹل بھی آپ کو یاد ہوگا وہ ہی جہاں سے شرجیل میمن صاحب وہ تھے اپنا زیرے علاج تھے اور ساکر بن سار صاحب نے چھاپا مارا تھا اور وہاں سے شہد کی بوتل برامد ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہاسپٹل ہے ساؤدھ سٹی ہاسپٹل ہے تو یہ مقدمہ کیا ہے اس حوالے سے آدالت میں کیا کچھ ہوا ہے کیونکہ آج چیف جسس خاصے برامد ہے ان کے کہنا تھا کہ ساؤدھ سٹی سے میں جج صاحب جو ہیں وہ ایک علاج کرانے گئے تین دن کے لیے اور اس کا جو بھیل آیا تو چیف جسس کہہ رہے لگے کہ میں دنگ رہ گیا کہ اتنے پیسے برحال یہ قصہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عساق تنولی صاحب ڈان اخبار سے اور عرفان الحق سما سے اور جناب عسد عمر بھائی عسغر عمر بھائی سینئر جنرلس پہلے تو آپ سے شروع کرتے ہیں اساق تنولی صاحب خبر آپ نے شاپی ساکر نصار صاحب وہاں پہنچ گیا شرجیل میمن اور بوتل برامد ہو گئی آپ نے تو سبجل کی خبر دی تھی تو یہ زیاؤدین ہاسپٹل کا کیا قصہ ہے یہ ہسپتالوں کا یہ ایمنیٹی پلوٹس کے اوپر بنے ہوئے ہیں ایسٹی جو ہے تو یہ کیا عدالت نے کیوں ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے یا شوگرز روٹس دیا ہے اچھا صاحب یہ ایسٹی پلوٹس کا بڑا پرانا معاملہ ہے یہ جب چیزوں سے نہیں بھی تھے جھج تھے گلزار احمد صاحب تو تب سے یہ کیس چل رہا ہے نعمت اللہ خان کی یہ پیٹیشن ہے دس بارہ سال قرآن نہیں ہے تو اس میں ایک پچھلی رپورٹ آئی تھی کہ جی تقریباً پینتیس ہزار ایسٹی پلوٹس ہیں تو اس کے بعد پھر ایک قوم ٹاور ہے کلیفتن میں تو اس کا ایک نقشہ پیش کیا پچھلی سماعت پر تو اس میں ایڈنٹیفائی کیا جی جی ویسل صاحب نے کہ یہ تو ایسٹی پلوٹس ان کے اوپر تو دو آسپیٹلز بنے ہوئے کلیفتن میں ایک زیاؤدین آسپیٹل اور دوسرا ساؤتھ سیٹی آسپیٹل تو جب وہاں پہ مکلاز رات سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ون اف تا لیڈنگ پرائیویٹ آسپیٹلز آف تا سیٹی ہیں اور یہ بڑا لوگوں سے چارج کر رہے ہیں اور یہ غریب آدمی وہاں پہ نہیں کرا سکتا اور ان کو جو ہے سبسیڈائی ریڈیٹ پر یا پھر ان کو ایسٹی پلوٹس ہیں بیسیکلی تو ان کو دیئے گئے ہیں تو ان کو یہ میس یوز کر رہے ہیں بیسیکلی رفائی پلوٹ یا ایسٹی جو پلوٹ ہوتا ہے وہ منٹ فر ویل فیر آف پیپل ہوتا ہے تو اس پر کوٹ نے ان کو شوکاز دونوں کو شوکاز کیا تھا کہ جی کیوں نہ آپ کیونکہ میس یوز کر رہے ہیں جو آپ کو لینڈ دی گئی تھی آپ ان کو کمرشل بنیادوں پر چارٹی آسپیٹل کے بجائے آپ کمرشل بنیادوں پر چلا رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو ڈیمولش کر کے جو ایسٹی پلوٹ ہیں واپس جو بھی تو ان کو دے دیا جائے تو وہ لازٹ ٹائم ان کو ایشو کیا تھے تو آج انور منصور خان صاحب آئے تھے زیاودین آسپیٹل کی طرف سے یہ ایکسٹ آرنی جنرل جی ایکسٹ آرنی جنرل پاکستان اور باقی ایک ون آف تا آنرز سلاودین صاحب کس کی طرف سے تھے جی سلاودین صاحب کی ایک اپلیکیشن بسیکلی سی اے میں تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو زیاودین آسپیٹل کلیفٹن ہے اس سے متصل ایک پلوٹ ہے جو کہ ایسٹی پلوٹ ہے اور اس کو یہ میس یوز کر رہے ہیں اس کو پارکنگ پر پرپسز کے لیے یوز کر رہے ہیں لہٰذا آپ ان سے ویکیٹ کرائیں وہ ایسٹی پلوٹ تو ان کی ایک سپیسیفک پرپس کے لیے اپلیکیشن تھی تو لیکن یہ کہ جو بیسک جو انہوں نے جو نوٹس جاری کیا تھا وہ تھا کہ جی آپ اس کو میس یوز کر رہے ہیں اس پلوٹ کو تو اس پہ انہوں نے صحابہ کے اٹورنی جنرل صاحب نے آج کوشش کی کوٹ کو کہ جی وہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن بتانے کی کوشش کی کہ جی ایسٹی پلوٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے تو پرل اس پہ جسٹس اجازال ایزن صاحب نے ان کو کہا کہ جی جو ہیلتھ اور اس کے ساتھ ہیلتھ اور ویلت فیر یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اٹس مین کہ جی کہ جو ہے اس کو آپ ایک چیارٹی آسپیٹل کے طور پر لوگوں کو آلموسٹ فری افکاس یا نومینل آپ چارجز لے کر ان کو فسیلیٹیز دیں تو پرل اس کے اوپر یہ نیکسٹ سیشن میں چلا گیا ہے اس کے اوپر فردر ڈیٹیل میں انور منصور خان صاحب جو ہے وہ آرگومنٹس کریں گے اور کوٹ کو کنمنس کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ ایسٹی پلوٹس ہیں ایسے وصول کرتے ہیں پیشنٹس سے تو وہ کہتے ہیں کہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر ہم چلا رہے ہیں اور وہ ہم ہی پہ انویسٹ کرتے ہیں لیکن پرحال اپیرنٹلی جو آج بنچ تھا وہ ایگریڈ نظر نہیں آ رہا تھا ان کے آرگومنٹس میں تو لیٹس سیگ نیکسٹ سیشن میں یہ فردر کیونکہ وہ ساؤت سیٹی کی جو اونر ہیں وہ بھی آئی تھی جی جی ون آف ون آف نوٹس ہیں اس کا جواب وہ دیں گے تو یہ نیکس سیشن پر چلیں گے دونوں ہسپیٹر سیشن پر چلیں گے اپنا ارفان علاق صاحب یہ جو علیہ دین پاک کبھی آج کیس تھا یہ علیہ دین پاک جو ہے وہ سنے گرا دیا ہے وہاں پہ اور آج کمیشنر جو ہیں انہوں نے ریپورٹ پیچ کی کہاں جی وہ کر دیا ہے لیکن وہاں پہ ڈیبریز جو ہیں وہ پڑھاوا ہے اور چیف جرسیس نے یہ بھی کہا چیف کمیشنر سے کراچی سے کہ آپ نے جو ہے وہ ملبہ اٹھانے کے لئے نو کروڑ روپے مانگ رہے ہیں آپ تو یہ کیا کہانی ہے دیکھیں یہ پچھلی صافحہ بھی کمیشنر صاحب حدالت میں آ کر یہ ہی بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ہم گرات ہو دیں گے ہمارے پاس مشینری پھر بھی کم ہے تو کوٹ نے کہا ٹھیک ہے سنگڈورمنٹ سے آپ مشینری کی ایڈ لے لیں اور یہ گرائیں سارا اور اس کا جو بھی ڈیوریز ہوں گی وہ بھی اٹھائیں اور انہیں بتایا کہ ہم اٹھا تو رہے ہیں مگر وہ ابھی بھی وہاں پہ پڑا ہوئے نو کروڑ روپے جو مانگیں مگر کلیر آرڈر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہ سندھو کو مددے دے نو کروڑ روپے مگر بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اپروچ کریں آپ فنڈز کے لیے اپروچ کریں اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس علاقے کو سیکیور بھی کریں وہ کتنے کتنے علاقے پہ محیط تھا وہ الہدین پارک یہ الہدین پارک دیکھیں یہ کراچی والوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے سپریم کورٹ بھی اپنے اپنی اپنیویشن میں کہتے رہی ہے یہاں کراچی والوں کے پاس نفری کی کوئی جگہ نہیں ہے کھیل کے میدان یہاں ختم ہو گئے ان پہ قبضہ ہے پارکوں پہ قبضہ ہے اور گرین بی تو ویسے نہیں تھی گرین بیلڈ سارے ختم ہو گئے جو پارکوں اور ان پہ قبضے تھے وہ چھوٹے نہیں ابھی تک وہ بھی برکرہ رہے ہیں جی ہاں وہ دس سال پہلے بھی ایک آرڈنر کیا تھا سپریم کورٹ نے اور وہ نیمت اللہ صاحب کی نیمت اللہ صاحب والے کیس میں کہ تمام پارکوں سے قبضے ختم کروائے دراصل ایک سیاسی جماعت کی دفاتر تھے زیادہ تر پارکوں پہ وہ پارکوں پہ وہ دفاتر تو شاید ختم ہو گئے سارے مگر وہ بہرحال پارک اصل شکل میں بھال نہیں ہو سکیں ایک تفریقی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پارک تھا جہاں لوگ بچوں کو لے کے جاتے تھے امیوزمنٹ پارک آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کے علاوہ کوئی کراچی میں جگہ تھی نہیں بہت بڑا پارک تھا اور بہت اچھی تفریقی جگہ اس میں وہ فیصل صدیقی جو ان کے وقیل ہیں انہوں نے کہا کہ جو آرڈر لکھوا ہی تھی جب کوٹ کے اس میں امیوزمنٹ اللہ دین پارک لکھوا ہے تو اس پر جازو لیسنس آپ نے کہا کہ امیوزمنٹ میرے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے آپ کے لیے کچھ ہو سکتی ہے اس سے ہوایٹ کیا انہوں نے اب وہ وہاں پر ایک آپ جا کر دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ کھنڈرات ہے پورا ایک شاپنگ ایریا تھا اگر سپریم کورٹ کی آپزرویشن تھی یہ شاپنگ ایریا کہ آپ کو اجازت نہیں تھی کس سے پوچھ کے آپ نے بنا لیا کون سے کانون یہ سب گرا دیں پیچھے پویلین ان کلب تھا وہ بھی گربا دیا آپ نے چلے ٹھیک ہے وہ بھی گربا دیا مگر جو مین پارک ہے آپ کا وہ اس کے بارے میں کوئی کوئی اللیگالیٹی نہیں تھی کوئی سپریم کورٹ نے بھی آپزرویشن نہیں دی کہ وہ غیر کانونی تھا چونکہ وہ لیز اس کمپنی کی ختم ہو چکی تھی تو سپریم کورٹ نے کہ آپ کسی کو لیز پر نہ دیں آپ کیم سی خود اڈوب کر لے اور کیم سی کے پاس پہلے سے پارک ہیں وہ تباہ و برباد پہلے ہیں اور یہ بھی آپ چھین لیں ان سے لوگوں سے تو اب اس کا مستقبل کیا ہوگا کیم سی کے پاس یہ اتنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ڈیبریز اٹھا سکے وہ اس پارک کو کس طرح ریسٹور کرے گی اور کس طرح چلائے گی اور یہ لوگ کہاں جائیں گے سارا ظاہرے کو ان کی لیز ختم ہو گئی جب سپریم کورٹ نے ریویو ڈیسمیس کر دی انہوں نے سارا اپنا جو ایکپیپمنٹ تھے ان کا بھی تو کوئی کیس جو ہے وہ سین آئی کورٹ کے اندر شاید پینڈنگ بھی تھا کچھ کچھ اس طرح کبھی ہے جی سپریم آئی کورٹ میں ایک سی پی تھی ان کی آئی وورڈ اسمیس ہوئی ایک سوٹ تھا اور سوٹ غالباً ابھی بھی پڑھا ہوا ہے مگر وہ اس پہ بھی کوئی فردر آرڈر اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ سپریم کورٹ کی چونکہ ایک تلوار ہے تو وہ بچارہ آئی کورٹ کا اپنے آرڈر میں یہ لکھوا دیا کہ ہائی کورٹ کے جتنے بھی اس نے انکروچمنٹ کے حوالے سے وہ ختم ہو گئے ہیں اور انکروچمنٹ کی تعریف کیا ہوگی کون کون سے اس کے بعد یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے مطلب ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ امنی امنی بس ٹائپ آرڈر جو ہے ایک جنرل آرڈر کے ذریعے سارے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے یہی وائے کہ آج آپ نے دیکھا ہو کہ فیصل سیدھی کی صاحب نے جو اپلیکشن بھی فائل کی ہے سیمیں وہ ہونا ہونا یہ کہ وہ جو ہائی کورٹ میں جو کیسز پڑے ہوئے ہیں اب وہ جس جس گھبرا گئے ہیں یا کیا ہے وہ کیسز نہیں چل پا رہے ہیں ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ کا آرڈر جب تک میں تو وہ کیوں دیکھے گی آئی کورٹ اب یہ اس کا جو علادین پارک کا فیوچر ہے لیگل اینوملی بھی کریئیٹ ہو گئی نا اب پتہ نہیں کیا اس کا فیوچر ہوگا ہمیں نہیں پتا کہ آپ گلزار صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے اس کو کلیئر آرڈر کر دیں گے یہ اگلا آنے والا اس پہ کوئی فل بینج بناتا ہے فل پورٹ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے مستقبل اس کا کیا ہوگا مگر بہلا علادین پارک کراچی کے شہریوں سے چھین لیا گیا ہے اب علادین پارک نامی کوئی چیز نہیں بس وہ ایک ملبے کا ڈھیر ہے بس علادین کا چراغ اب پتہ نہیں کون آئے گا چلائے گا اور پھر وہ ہوگا عزقر رومر صاحب یہ جیک پاپاد کا کیا کیس ہے جس کے اندر وہ آپ کو یاد ہے ایس پی جو تھے شمائل ملک جو ہیں ان کو پہلے تو کنٹیمٹ کا نوٹس کہ بھی آپ نے غلط بیانی کی ہے وہ پھر یہ کوئی ایم پی اے صاحب ہیں اور کوئی مس ملیحہ ہیں کوئی ان کی کوئی درخواست تھی وہاں پہ ایم پی اے صاحب بھی آج آج پیش ہوئے ہوئے تھے یہ کیا کہانی ہے یہ سارا جیک باباد والی سر یہ سندھ کی کلاسک ایک ٹریجڈی ہے جس میں دیکھا کہ ایس پی کو پولیس افسران عدالت میں جھوٹے سرٹیفیکیٹ پیش کرنے اپنے سیاسی بہت سید کو خوش کرنے کے لیے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے غلط بیانی کرتے ہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک ایم پی اے جو پہلے ایک پارٹی سے تھا پی ٹی اے سے منتخب ہوا پیپل پارٹی کی سپورٹ کر رہا ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ میں بڑے خیراتی طریقے تھے وہاں پر ریاض جھکرانی کے کیا نام ان کا اجاز جھکرانی کیا تھا اطلم عبدو صاحب ہیں پھر ادھر سے جھکرانی فیملی وہ پیپل پارٹی زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے اپنی اجارہ داری بنانا ہے بیروکریتی کو اپنا غلام بنانا ہے ڈپٹی کمیشنر آکے کہتا ہے مجھے تین مہینے ہوئے ہیں مجھے دو مہینے ہوئے ہیں مجھے آٹھ مہینے ہوئے ہیں اور یہ برسوں سے سلسلہ سندھ کے عوام کے ساتھ یہ چلا آ رہا ہے کہ ان کے جو تعلیم ہیں ان کے لئے کوئی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ احسان ذاتی طور پر کر رہے ہیں کہ جی میں نے فلا چیزیں بیچ کر یہاں پر تعلیم کے لئے لیا ہے اور بلڈنگ لگائی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا بھائی جو بھی خیرات کرنا ہے اچھا کام جو کرنا ہے اپنی زمین سے کریں اپنے پیسے سے کریں ترکات سجاز علیہ السین نے یہی کہا یہ اصلا مبرو سب ایم پی اے جو تھے جو کہہ رہے تھے کہ سکول اور گھر بھی ان کا تھا ساتھ میں ایک ہزار اکر میں کچھی عبادی کے اندر وہ جو ہیں وہ رہ رہے تھے یہ مشیر ہیں وزیر اللہ کے کون ہے یہ یہ پہلے پی ٹی آئی سے تھا آپ پیپلز پارٹی کے حمایت کر رہے ہیں لیکن ادھر اعجاز جکھرانی صاحب تھے اور ان کی فیملی تھے کہ ان کے بھائی بغیرہ دوسرے تھے کہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پر اپنی جگہیں بنائی ہوئی ہیں ہوتلز بنائے ہوئے ہیں پیٹرل پمس بغیرہ بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف ملیہ ملک جو تھی انہوں نے درخواست کی ہوئی تھی پھر ان کے ساتھ ان کی سپورٹ میں ایک ایم پی آئی اس طرح سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پورا جیکب آباد ان دو سیاسی گروہوں کے درمیان تقسیم ہوا ہے بیڑکریسی اس میں تقسیم ہوئی ہے عوامی فلاح کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور وہاں پر کہا گیا کہ یہ سینٹ فلاح رہا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر چلا رہا ہوں جو بھی کچھ ہے تو ایک کلاسک ٹریجڈی ہے کہ نہ مہا پر اپوزیشن نہ حکومت سینٹیر ہے عوام کے ساتھ نہ اپوزیشن سینٹیر ہے نہ بیورو کریسی سینٹیر ہے اور اب عدالت نے اس پر نوٹس لیا کاروائی ہوتی ہے عدالت نے جب ان سے پوچھا کہ آپ جب میوسپل چیئرمن تھے تو تب آپ نے لیا ایٹی ٹو کہنا ہے تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بھائی بہن بیوی بیٹی رشتہ دار کو نہیں دے سکتے ہیں تو وہاں پر تو بڑی ایک پتھیکٹک سی صورتحال تھی وہاں کی جو صورتحال تھی عدالت نے اب ضرب کیا کہ وہاں ایسے کام ہو رہا ہے جیسے کوئی بادشاہت ہو رہی ہو تو اسلام اپڑو صاحب نے کہا کہ یہ والی جو زمینیں تھیں مجھے سی ایم نے دیں ہیں تو انہوں نے کہا بھائی سی ایم بھی تو کانون کے تحت دے گا کس کانون کے تحت دیا انہوں نے کہا اگر اچھا سی ایم کو بھی کانون کے تحت دینا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا تو بنا میں نہیں لیتا یا بات نہیں کہا وہ انہوں نے کہا تھا وہ کہنا کہ جی مجھے وہ سی ایم نے جو ہے وہ الارٹ کیا ہے اس کے پاس پاورز تھی تو انہوں نے کہا کہ سی ایم تو انہوں نے کہا اچھا ان کے پاس نہیں ہے میں نہیں لیتا تو یہاں پوری صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بھی فیملی ہے جو بھی رولر ہیں جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری پورے انٹیریر سندھ کا تو یہ اور زیادہ ظلم ہے کراچی کے ساتھ ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں وہاں سے تو کوئی آواز بھی نہیں آتی ہے اور صورتحال یہی ہے کہ عدالت کو بھی بیورکریسی بھی مس لیڑ کرتی ہے غلط بتاتی ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ایس پی صاحب عدالتی کاروائے میں پچھلی مرتبہ نہیں آئے تھے انہوں نے ڈی ایس پی صاحب کو بھیج دیا وہ یہ سمجھتے کہ بس ہمیں اپنے پولیٹیکل باؤسید کو خوش کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے کوئی چیسٹ کا وہ آگے چلے گئے تھے صبح حاضری لگی بھی تھی صبح حاضری لگی بھی تھی اور جب کیس کال ہوا تو کوٹ پوچھتی رہے بھئی نوٹس تھا ایس پی کو ایس پی کہاں ہیں ایس پی کہاں ہیں تو انہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے چلے گئے پھر کسی نے بچایا ڈی ایس پی نے کہاں چلے گئے ان کی طبیعت خراب تھی اس پر ان کو شوک آس کیا تھا انہوں نے پچھلی دفعہ جس کا انہوں نے ریپلائی یہ دیا کہ میں بیمار ہو گیا تھا اور جنہ کوس گیجوٹ میں میں نے اپنا چیک اپ کر آیا ہے اور مجھے چیسٹ پین تھا اور میں نے ڈیسپرین اور پینڈال اور پونسٹران پورٹ اور یہ میرا علاج ہوا ہے جس پر سپریم کوٹ کافی برم ہوئی کہ آپ پینڈال اور پونسٹران سے اپنا علاج کروارہ ہے چیسٹ پین کا آپ ہمیں بے خوب بنا رہے ہیں اچھا کوٹ نے اپنی انٹیلیجنس کا بھی ذکر کر کے کہ ہماری انٹیلیجنس کو چیسٹ نہیں کر رہے آپ ہمیں سب پتا آپ کو کیون سی بھی برم رہے ہیں جسسس کازی محمد عمین جو ہے جسس کازی محمد عمین نے کہا کہ آپ ہمیں چیسٹ نہیں کر رہے ہیں ہمیں سب پتا ہے کیا آپ نے چالیس سال کا تجربہ ہے اور پھر چیف جسس نے کہا ہے کہ پتا ہے اس کو آرڈر آیا تھا کہ بھی اس کو نکالو یہاں سے اور کس کے کہنے کے اوپر آیا تھا کافی برہم تھے آپ پبلک کے لیے آپ سرویس کریں آپ کسی پرسنیلٹی کو یا لوگوں کے لیے نہ کریں پھر انہوں نے سارا بتایا کہ آپ نے کس طرح افسر بنے آپ کتنے لوگوں نے امتحان دیا تھا اور آپ دیکھیں کتنے نوبل انسان ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں بڑی ان کو شرم دلانے کی کوشش کی پلیس افسر کو ویچارے کو بہرحال پھر آثر میں انہوں نے ماف کر دیا جب انہوں نے انکنڈیشنل اپولوجی کی سلمان طالب الدین صاحب نے بڑے ریکویسٹ کی کہ آپ چھوڑ دیں بچہ ہے جوان آدمی ہے کیوں اس کا کہہ رہے ہیں بہرحال تنبیہ کر کے شمائل ملک صاحب کی جان چھوڑ گئے لیکن تنولی صاحب بڑی عجیب سی بات ہے عرفان علق بتا رہے تھے جیسے کہ سارے جو کیسز تھے نیچے وہ خود ایک اومنی بس آنڈر کے ذریعے جو ہے وہ ایک اپنے پاس ادھر سے وہ ایم پی ایز یہ کچھ کر رہے ہیں یار یہ سن کے ساتھ کر کے رہے ہیں آپ سب لوگ مل کے اچھا پہلے تو یہ انیشیٹ یہاں سے ہوا تھا کہ ایک کمدین ہے کہ جو ایسٹی پرورٹس ہیں جو امیلیٹی پرورٹس ہیں رفائی پرورٹس ہیں جیگو آباد میں ان کی اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہے اور وہ ان لوگوں نے کی ہے جن کی پولیٹیکل بیکنگ ہے یہ پولیٹیکل انفلوینس ہے اس میں ایم پی ایز ہیں یا جو بھی ایڈوائزر ہیں پرورنشنل گورنمنٹ کے تو ان کے ایک بھائی ہیں تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں انیشیٹ ہوئیں تو اس پر کوٹ نے فردر آج ڈی سی صاحب نے کہا کہ شاید وہ ففٹی پرسنٹ یا مور دن ففٹی پرسنٹ جو دیموریشن پروسیس ہے وہ ہو گیا لیکن صدیق صاحب ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ساکب نصار صاحب نے ایک وارٹر کمیشن بنایا تھا یہاں سندھ کے لیے اور اس میں ریٹائر جسٹس امیرانی مسلم صاحب اس کو دیکھ رہے تھے تو اس میں آنی صاحب جو ہے وہ انٹیری سندھ بھی جاتے تھے بڑی اچھی ایک سپر ویجن تھی آپ کو پتہ انٹیری سندھ میں لوگوں کا جو بیسک نیسیسٹی ہے آپ کو پتہ ہے اس سوالے سے لوگوں کی بہت سی شکایات بھی ہیں جی بلکل شکایات کہ وہ وارٹر کمیشن کے نام کے اوپر جو ہے وہ حکومت پہ انکروچمنٹ ہو گیا تھا جی تو وہ تھا لیکن اس میں ایک چیز تھے کہ انڈسٹریل ویسٹ ہے یا دیگر چیزیں ہیں اس کے لیے وہ ٹریٹمنٹ بلانٹ تھے اور جو بیسک چیز تھی کہ جو انٹیری سندھ میں آپ کو جو پبلک ہے وہاں ان کو پینے کا صاف پانی پورٹیبل وارٹر جو ہے وہ نہیں کیا کیا تو اس سوالے سے انہوں نے ہر کافی کام کیا تو بس ساکر نصار صاحب کو جب تینئر ختم ہوا تو وہ وارٹر کمیشن بھی ساتھ ختم ہو گئے تو اب کوئی چیک ان بیلنس ایس سچ انٹیری سندھ کراچی سیدرباد تو چلیں تھوڑا میڈیا کا بھی فوکس ہے لیکن جب آپ انٹیری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو میڈیا کے بھی اس طرح سے ایکسس نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے ہمین رائٹس والوں کے اس طرح سے ایکسس نہیں ہے تو وہاں پہ تو لوگ بچارے بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں کے آپ نے جسے جیکو آباد کے سامنے تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں کا ڈی سی بچارہ جو ہے وہ کورٹ کو کس طرح ایڈریس کر رہا تھا اور ایم بی اے بچارہ وہ کس طرح ایڈریس کر رہا تھا کورٹ کو ایسے لگ رہا تھا کہ چاہت یہ کسی پبلک سپیس میں کسی ایسی کیجولی گپ شپ کر رہے ہیں تو وہ بہت برے حال ہیں ایون بیروکریسی جسے ازگر بھائی نے کہا کہ ہوسٹائل ہے تو جناب آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کراچی کے اندر کراچی کے لوگوں کو نوٹس اس وقت سپریم کورٹ نے لیا ہے جب بقول چیپ جیسز کے ان کے ایک جج صاحب جو ہے وہ اس اسپتال میں گئے تو وہاں پر ان کو بہت مہنگا الہاج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے عام آدمی یہی سب سے بڑا علمیہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت بالکل ایک اچھی بات ہے لیکن عام لوگوں کو جو ہے اس جمہوریت کا فائدہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو ان کو تعلیم صحت علاج اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ بھی میسر ہو انسان سمجھا جائے جانور نہ سمجھا جائے ہر طرف جو ہے وہ عجیب و غریب سے کہانی ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں کراچی پریس کلپ سے عبدالکویم صدیقی کو ایک ایس لائیو سے اجازت دیجئے حالان کے بعد موسیقی 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 موسیقی